اسلام علیکم بیئرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو سب سے پہلے تو جی آج میں نے اپنے بال چال کٹن کر بال ہی ہیں اور نہا دو کر اوپر آ دیا ہوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اپنے سیٹ اپ تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں وہ کیا تھا پہلے کہاں میں اپنے برز کو رکھا ہوا تھا اور کیسے کیا ہی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر میرے پڑے ہوئے تھے کبوتروں کا پنجرہ یہاں پر پڑا ہوا تھا اور اس جگہ پر میرے وہ خرگوش رکھے ہوتی ہیں یہاں پر نشان پڑا لیکن میں نے اس کو یہاں سے نکال دیا مٹی بھی ان کا سب کچھ نکال چکا تھا کیونکہ یہاں پر وہ ٹھیک نہیں تھے اس لیے وہاں پر ٹھیک نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری لکڑی کو نیچے سے آہستہ آہستہ توڑنا شروع کر دیا تھا اور وہاں سے راستہ بنا کر باہر نکل دی تھے وہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سارا اوپن ایری ہے تو یہاں پر کسی بھی وقت بلی آ سکتی ہے جیسے بلی نے پہلے ایری ہے یہ بجز کو کھا رکھا ہے تو میں نے نیا سیٹ اپ کہاں پر کیا اس میں نے ان کو اٹھا کر پھر اندر لے آیا اندر لے کر آیا تھا کہاں پر لے کر آیا تھا یہاں ٹیرس کی طرف سے لے کر آ کر یہاں آ گیا تھا میں نے اپنے یہ پرندوں کو یہاں پر رکھا تھا اس جگہ پر ٹھیک ہے لیکن یہاں پر بھی وہ ٹھیک نہیں رہے یہاں پر بھی اچھا ان کے لئے ایٹموسفیر نہیں تھا پھر ہم نے تو میں نے اپنا سیٹ اپ نیو سیٹ اپ یہاں پر کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کہا تھا واشروم کے باہر ان کو رکھیں گے یہ یہاں پر رکھ لیا ہے میں نے اپنے خرگوش JerINA یہاں پر میرے خرگوش ہے یہاں پر میں نے خرگوش کو رکھ لیا یہ دیکھیں اور یہاں پر میں نے اپنے ان برڈز کو رکھ لیا وہ بھی میں اپ کھول کے دکھاتا ہوں ان کی میں اندر سے this partition PEmm你看 5 اور یہاں اپنے بڈجز کو رکھ لیا ہے پہلے یہ اس جگہ پر تھے یہاں پر آپ کو پتہ ہے� وہ بلی نے ان پر اٹیک کیا تھا ان کو کھال لیا تھا ایک کو تو یہ اب یہاں پر رکھ دی ہیں یہ میں نے نیو سیٹ اپ سارا کر لیا یہاں پر ویسے میرا ان کو لگانے کا ارادہ ہے لیکن اب بھی لگایا نہیں ہے اب یہ یہی پر ہی ہے ایڈجیسٹ ہو گئے ہیں بہت زبردست یہاں پر آ گیا اب یہ سارا اسی طرف ہے یہاں پر سردی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ونڈو ہے اس کو بند کر دیں کور کر دیں گے یہاں پر ان کا تو یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر یہ خود با خود نکل آتے ہیں اور خود با خود اندر چلے جاتے ہیں اس لئے مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی پہلے اس والے دوسرے میں سے ان کو نکالنے کے لئے مجھے بہت تنگی ہوتی تھی اب یہ دیکھیں یہاں پر کلیر نظر آ رہے ہیں ساپ سترے بھی لگ رہے ہیں یہاں پر تو نے کھول دیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ اکیلہ ہے اور یہاں پر انہوں نے جو نیو کپر مل آپ کو بتایا تھا اس کے پر پہلے انڈے دے دیا ہے اور اس والے پےر میں نکل گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ شیرازی پیر تھے انہوں نے انڈے دیاں ہے گا اس بچہ نکلایا ہے وہ بچے کے اوپر جا کے ڈاڑھ کے یہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کا بچہ نکلایا ہے انڈے میں سے اور نیچے بھی ویسے کہ ویسے ہی نیچے وہ ہی ہیں سارے اب یہ جو بچے تھے دونوں چھوٹے اب ماشا دیکھ کتنے بڑے ہو چکے ہیں میں تو یہ تین ہی نہیں آتا یہ وہی چھوٹے والا ہے جو مجھے لگتا تھا بڑا ہی نہیں ہوگا لیکن اب ماشا سے کتنا بڑا ہو گیا یہ سارے کے سارے آپ کو دکھا دیں اور ان کا یہ بچہ ہے یہ تو کافی دنوں کا ہو گیا ہے یہ یہ دیکھیں بس یہ ایک ہی نکلایا ہے انہوں نے ایک سپائر کر دیا صرف ایک انڈے میں سے نکلایا ہے جب میں آن صبح اوپر آیا تو میں دیکھ رہا تھا میرے بجیز میں سے ایک والا جو ہے نا پیرٹ یہ والا بیلو کلر میں یہ ذرا تھوڑا سا ڈھیلا ہے ذرا بیمار سا لگ رہا ہے اپنا ایک پاؤں بھی اٹھا کر پھر رہا ہے جب بیٹھتا ہے تو اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے یہ یہ کافی مجھے بیمار سا لگ رہا ہے وہ دیکھیں نا اس کی ذرا دوسروں سے اس کی کنڈیشن ہے وہ تھوڑی سے سپلو ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح سے اپنے پر پھلا کے بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو پہ پانچ تھے نا ایک کو تو بیلی نے کھا لیا اور اب یہ رہ گئی ہیں صرف چار اب چار میں سے وہ ایک بیمار ہے اب میرا یہی راد ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑے گا کیونکہ وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت وہ دیکھیں نا اپنا پاؤں کھول کے وہ دیکھیں اپنا پاؤں اوپر کر کے کس طرح سے بیٹھا ہوا ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے پتہ نہیں اب اس کو بخار ہوا ہے کہ کیا ابھی اس کو میں نے پکڑ کے دیکھا نہیں کیونکہ میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے میرے نیاز اس نے مجھے پکڑ لیا تھا تو اس لیے میں ان کو گلفز پہن کے پکڑوں گا اور اس کو دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے یہ تو ہے آپ نے میرا دیکھ لیا ہے میں نے اپنا یہ جو نیو سیٹ اپ کیا یہاں پر امید کرتا ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا آپ نے ضرور اپنے کمنٹ میں بتانا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بیڈز لے کے آنے کا میرا ارادہ ہے جب بھی آپ ویڈیو بنا شروع کر دو بچوں نے کم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے دروازہ کھول کے ادھر بھاکی ادھر یہ وہ یہ بہت ڈسوربنس ہوتی ہے چلیں یہ آپ نے میرا آج کا یہ سیٹ اپ سارا دیتی ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ والا سیٹ اپ اچھا لگا کے پہلے والا یہ ہے کہ سردیوں میں یہ اندر رہیں گے کور رہیں گے ان کو سردی تھے ان کی تھا مجھے کہ وہاں پر باہر رہنے کی وجہ سے بلی کے خطرہ اب ہو تھا مجھے کہ بلی کسی وقت میں پر ٹیک نہ کر دے تو اس لیے تو میں ان کو اندر لے اندر لاکھ رکھ دیا ان کو اب یہ پورا سیٹ اپ بن گیا ہے پال پال سی واش برسن ہوتا ہے وہیں پر ان کا کچھرہ پہنگنے کے لیے وہیں پر پانی ہے وہیں سے ان کی سپائی بھی ہو جاتی ہے پانی نیا ڈالنا ہو جو بھی کرنا ہو وہیں پر دانا سیٹ اپ سب کچھ وہیں پر مطلب چھوٹے سے ایریے میں چھو بھی نہیں ہوتی کہ اب ایک پہلے تھا ایک ادھر واش سائٹ پہ تھا ایک ادھر تھا تو ان کا بہت پرابرم ہوتا تھا دانا ان کا ادھر پڑا تھا پانی دس دینا پڑتا تھا اب سارے ایک ہی جگہ پر اڈیسٹ ہو گئے ہیں اور میرا ارادہ ہے کہ یہ ہی پڑھنا اور برز لے کے آنے کا تو انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر جیسے ہی لے کے آئیں گے نئے اور یہاں پر اڈیسٹ کریں گے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ب تو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ